آیت اللہ العظمہ سید محمد صادق حسینی روحانی کے جو سفہ ابل کے مراجع میں سے تھے اور قمری عدبار سے 99 سال کی عمر میں اور شمسی عدبار سے 96 سال کی عجمہ دنیا سے رخصت ہوئے آیت اللہ العظمہ خوئی آیت اللہ العظمہ اسفہانی کمپانی آیت اللہ العظمہ برجردی آیت اللہ العظمہ ابو الحسن اسفہانی آیت اللہ العظمہ شیخ زیعودین عراقی اور آیت اللہ العظمہ نائنی کے شاگردوں میں سے تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانی کے بڑی منفرد شخصیات میں سے تھے تقریباً گیارہ سال کی عمر میں درست خاری شروع کیا تھا اور پندرہ سولہ سال کی عجمہ اور باز اگا یہ ہے کہ بیس سے کم میں آغا خوئی نے ان کو مشتہد مانا تھا اور آغا برجردی کے یہ شاگرد تھے اور اسی زمانے میں یہ کتاب لکھ چکے تھے فورٹی ون جلدوں پر فقہ السادق اور آغا برجردی نے اپنے درست خارج میں بعض دفعہ ان کی کتاب کا حوالہ دیا یعنی اپنے شاگرد کی کتاب کا حوالہ دیا کہ یہاں پر دو عظمتیں نظر آتی ہیں ایک آغا برجردی کی کہ وہ اپنی اچھی بات کو ایک اچھی بات کو کوٹ کر رہے ہیں اپنے شاگرد کی کتاب سے اور دوسری جانب شاگرد کی عظمت نظر آ رہی ہے کہ ان کا خوال اتنا اہم تھا کہ آیت اللہ علمہ برجردی جیسے افراد ہستی اور عالم ان کے خوال کو نخل کر رہے ہیں تو وہ دنیا سے رخصت ہوئے ایک طویل عمر خدمت اہل بیت علیہ السلام کے بعد ان کے کچھ نظریات بہت ہی منفرد تھے جن میں سے ایک وہ بالغ اور رشیدہ لڑکی بالغ ہو بالغ تو فزیکلی ہوتی ہے رشیدہ وہ کہ جو اچھے برے کی تمیز کرتی ہو تو فرماتے تھے باپ کی اجازت کی شادی میں ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ازاداری میں وہ فرماتے تھے کہ کمازنی اور زنجیرزنی ازاداری کے اہم مزداخ مزداخ ہے لہذا وہ اس کی بہت زیادہ تعقید فرماتے تھے مختلف ان کی کتابیں اور شاگر جو انہوں نے تربیت کیے وہ اپنی جگہ بھا 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 been اپنی جگہ بھا بھائیں